موسیقی دھماکے کے بعد تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کری دھماکے تو بہت ہوئے تقریبا کہا جا رہا ہے جی سولہ دنوں کے اندر یعنی 29 جانوری سے لے کر آج تک کی بات کریں تقریبا سولہ بڑے حملے ہوئے اور ان میں تقریبا تقریبا سو جو ہے اس پت حلاق ہو چکے افراد پاکستان میں سو شادتیں ہو چکی ہیں اور یہ سلسلہ رکنے نہیں آرہا اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ظلم اور امن ایک ساتھ کیسے ہوں گے پیوگلز پارٹی واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے خرشی شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ امن یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یہ اپنی افادیت ہو چکا ہے پی ٹی آئی کی بات کریں تو آج سینٹ میں ایک بار پھر شور بڑا اٹھا ہے عمران خان صاحب کے بیان پر جو انہوں نے بات کی کہ چالیس ویسد چانسز ہیں کامیابی کے اس آپریشن میں جو بات انہوں نے منصوب کری وزیراعظم نواشری صاحب سے اور کیا نہیں صاحب سے تو یہ بات بھی آج زیرے پیس آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے حکومتی کمیٹی اور تالیبان کمیٹی کی اس پر بھی آئیں گے جی کہ کتنی پیشرفت ہو سکتی ہے ایک یا دو دنے مولانا سمیل اکس صاحب نے کہا ہے کہ چانسز ہیں کہ کوئی جگمندی ہو امید ہمیں اچھی رکھنی چاہیے ابھی بھی امید ہماری ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے تالیبان کی کمیٹی ہے ان سے بھی اور کراچی میں ہیڈوز کرو میرے ساتھ جناب بشیر جان صاحب موجود ہے سینئر اہرمہ عوامی آشن فارٹی کے ناز بلوز صاحبہ سینٹر وائس پریزنٹ ہے پی ٹی آئی کے بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ نے جوائن کیا اور میرے ساتھ تیلی فون پر یوسف شاہ صاحب موجود ہے مولانا یوسف شاہ صاحب جو کہ تالیبان کمیٹی کے رکون ہے یوسف شاہ صاحب پہلے میں آپ کی طرف آنگا آج کی جو میٹنگ تھی آپ کی حکومتی کمیٹی کے ساتھ اس میں کیا حاصل ہوا اور کتنی امید ہم رکھے ہیں سر ابھی بھی پوزیٹیوٹی کتنی رکھے ہیں یا پھر ہم امید ہار جائیں کیونکہ جس طرح کی باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں وہ جو ہے امید افضا نہیں ہے شکریہ جی جیتے ہیں جو امن کے منافع سرگرمیوں میں کچھ تیجی حادث ہے تو آج پھر ہم دونوں کمیٹیوں کا اجراز کسی پر ہوا اور یہ دونوں کمیٹیوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ پوری طور پر جنگ بندی ضروری ہے پوری طور پر پیر بندی ضروری ہے پوری طور پر امن کے منافع سرگوائیوں کو بند کرنا ضروری ہے تو ہم نے دونوں فرقین سے عدیل بھی کیا ہے اور بات بھی کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ دو دن تک ہم ایک مصبت نتیجے تک پہنچ جائیں گے لیکن آپ دونوں نے اس بات پر ایگری کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز اثر کی بریک جب ہوئی تو اس پر آپ کی بات ہوئی جو تحریک طالبان کے ترجمان ہے شاید اللہ شاید سے تو وہاں جو مطالبات اب تک سامنے آئے ہیں اس پر مولانا عیسیٰ صاحب وہ یہ ہے جی کہ ہمارے قیدی رہا کر دو اور فوج کی واپسی ہو ان علاقوں سے تو یہ مطالبات کیا حکومت کی طرح سے کوئی اس پر جو ہے کوئی مشکل آ رہی ہے یا طالبان کوئی بات نہیں ماننے آخر بات کیا کیونکہ ویسے تو اوورال مضبط ہمارے قیدی دیولپمنٹ دیجئے حقیقتہ بھی ہے کہ یہ مطالبات آپ کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں طالبان نے ہمارے سامنے کوئی مطالبہ نہیں رکھا ہے طالبان اور نہ مطالبات مرحلہ ابھی آیا ہے ابھی تو ہم ذاتے اور حصیل کی بات کر رہے ہیں اور طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں اسی پر لگے ہوئے وہ حصیل ہم سائے کر لیں تو پھر ہمارے لئے چلنا آسان ہوگا ان کی طرف سے ابھی نہ حکومت کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے نہ ان کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے سیئی یہ مجھے بتا دیں پھر مطب یہ جو دھما کے اس وقت حالیہ ہوئے جس کی دھمیداری انہوں نے قبول کیا اور وہ کہتے ہیں ہم نے بدلہ لیا اس وقت کیونکہ ہمارے لوگوں کو مارا گیا تھا تو اب یہ ابھی جو آپ کی ریسنٹ بات ہوئی تو وہ جنگ مندی پر تیار ہوئے یا ابھی بھی نہیں تیار ہے کہ انہوں نے جو تماغن کے مدارے کبول کی ہے تو اس سے ساتھ ساتھ ان کے اچھو حاضی بیان کی ہے تو آج ہم نے اس پر سب نے پاک کی ہے کہ اب اس طرح کی ساتھ تھی دنے کارواہی نہ ہو اور اس کی روکتان کا نیا ہترا جتنا نقصان ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے مزید ہم نقصان سے بڑھ جائیں اور مضاکرات کی مضاکرات کی عمل کو ہارے ہم لے جائے اچھا علامہ امین شہیدی صاحب بھی اسلامباد میں ہمیں جوائنگ کر چکے ہیں اور بہت شکریہ شہیدی صاحب آپ نے جوائنگ کیا ہمیں اسلامباد میں بشی جان صاحب میں آپ کی طرف آنگا یہ جو بات اس پت کی ہے یوسف شاہ صاحب نے یہ کہتے ہیں حوصلہ زیر ایک یا دو دن اور پوزیٹیو جو ہے آؤٹکم آ سکتا ہے آپ کو امید ہے کچھ اب ان معاملات میں جہاں تک پہنچ چکے ہیں یا صرف پوزیٹیوٹی کی کوئی امید ہے آپ کو دیکھیں صفان خان بات یہ ہے کہ اگر یوسف شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو یقینا یہ کمیٹی کے ممبر ہیں لیکن عوام تو خوبزدہ ان بیانات سے ہو جاتے ہیں ان انٹریوز سے ہو جاتے ہیں جو اخباروں میں شاہد اللہ شاہد کی چھپتے ہیں لہٰذا اگر یہ پور امید ہے دیکھیں عوام کو وہ لفظ خلیفہ والی جو بات تھی اس کی تو انہوں نے تردید کر دی دی کہ ہم نے نہیں کہا وہ لفظ یہ بھی کہا گیا کہ ہماری دشمنی فوج سے ہے فلانے ہیں اسی باتیں بہارحال اگر یوسف شاہ صاحب کہتے ہیں تو اچھی بات ہے اور دیکھیں ہماری خواہش ہے اور تمام پارٹیوں نے مل کر حکومت کو یہ منڈٹ دیا تھا کہ آپ مذاکرات کر لیں جس جو بھی طریقہ ہو آپ عوام کو امن دے اب اگر مذاکرات کے ذریعے امن آتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہے لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر پشاور میں دماغے ہوئے دیکھیں ہم مذاکرات میں کیوں جا رہے ہیں ہم مذاکرات کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ ہم دماغوں سے بیزار ہیں ہم حملوں سے بیزار ہیں لہٰذا بات یہ پتہ چل جاتی ہے کہ جی یہ تو طالبان کر ہی نہیں رہے تو ہم یہ سوال ضرور ہماری یہ امید ضرور ہے کہ جب یہ مذاکرات کریں گے تو اس میں طالبان بھی مطلب اگر سی سپائر ہوتی ہے تو جیسے کراچی کا حملہ جو یہ طالبان نے قبول کیا لیکن مذاکرات تو ہو رہے ہیں اس وقت کریں گے کیا سر وہ تو ہو رہے ہیں ابھی تو تیاری ہو رہی ہے اس کے لئے ذاتہ ہے اخلاق تے ہو رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے دیکھیں ہر مذاکرات جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں اس میں پہلے سی سپائر کی بات ہوتی ہے جب سی سپائر ہوتا ہے لیکن عوام اس وقت عوام کو اتمنان ہوگا جب ہر قسم کے دماغے بند ہیں ملکہ پشاور میں سینما میں دماغہ ہوا تو جب طالبان کے طرف سے تردید آئی کہ ہم نے نہیں کیا تو عوام اور سوشو پنج میں مختلاع ہو گئی کہ بھائی ایک سے تو ہم مذاکرات کر رہے ہیں ہمارے شاہی سعید صاحب بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ وہ پرانے والے تو پھر بھی کبھی کبھی کرتے تھے یہ جب سے مذاکرات کے بعد وجود میں آئے ہیں وہ یہ تو بڑے تیز ہیں یہ تو روزانہ ایک دو دماغے کر رہے ہیں تو ہم عوام اس لئے خوب زدہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے بعد کوئی اور قوت تو نہیں ہوگے لہٰذا کمیٹی والے اگر اسی طرح وہ پر امید ہے اور اسی طرح وہ اگر مطمئن ہے تو عوام بھی مطمئن ہے لیکن ہمیں تو امن چاہیے ناز آپ کی امیدیں ہیں اس وقت اس امن سے یوسف شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ابھی بات ہوئی ہے ایک دو دن میں کچھ پوزیٹیوٹی ہے کتنی امید اور رکھیں ہم لوگ کیونکہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں اور اب ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں چلے پہلے پندرہ کی تو نہیں کری سولوہ جو ہوا دھماکہ اس کی تو کری رہا نے ذمہ داری بسم اللہ الرحمن الرحیم سیفان دیکھیں مذاکرات یہ وہ عمل ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے اس عمل کی جانب آگے بڑھا گیا اور وفاق کو ایک منڈیٹ ملا کے مذاکرات کیے جائیں اب جبکہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو کل کا جو واقعہ دیکھنے میں آیا وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کی ہم سب نے بڑی مذہمت کی ظاہر ہی بات ہے دزاق آباد میں جس طریقے سے جو مارے گئے وہ کون تھے جو شہید ہوئے وہ ایک عام سپاہی ایک کومن سولجر وہ مارا جا رہا ہے وہ پاکستانی شہری ہے بے گناہ انسان ہے تو یہ لوگوں کو مار دھاڑ کے ہم امن کی طرف کس طرح جائیں گے امن کے لیے سیس فائر بہت ضروری ہے جنگ بندی بہت ضروری ہے اور دونوں طرف سے ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بلکل کمپلیٹ ہم سیس فائر کرے تب ہی ہم امن کی بات آگے آج سمیل اکس صاحب نے بڑی اچھی بات کہی میٹنگ کمیٹی کی جو میٹنگ بیٹھی اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کہیں وہی باتیں ہیں جو پورے پاکستان یہی چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو امن ہو امن و امان کی سانس ہم لیں دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا فقدان ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیرریزم پولیسی ہمارے پاس نہیں بنی ملک جو ہے وہ ایسے حالات میں جو پھسا ہوا ہوتا ہے جکڑا ہوتا ہے تو آپ کو سٹریٹیجیز فارمیلیٹ کر لی پڑتی ہیں لانگ ٹرم پلانز شورٹ ٹرم پلانز آگے آپ نے کیا کرنا ہے چھہ مہینے بعد خود کو کہاں دیکھتے تین میں ہمارے پاس ابھی آٹھ مہینے ہو گئے حکومت کو حکومت نے نیشنل کاؤنٹر ٹیرریزم پولیسی نہیں ڈیفائن کی کراچی میں حالات بگرتے ہوئے نویت کچھ اور ہوتی ہے پشاور کے حالات واردات کے واقعات کی کچھ اور سلسلہ ہوتا ہے پنڈی میں ہوتا ہے تو کوئی اور صورتحال ہوتی ہے تو ہر جگہ مختلف نویت کے حادثات اور واقعات جو ہو رہے ہیں تو عوام بلکل ایسی چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتی ہے اور عوام دیکھتی ہے آگے حکومت کی جانب تو حکومت آپ کو ہوپ سہیں دیکھیں بلکل ہوپ فل ہونا چاہیے اور میں بلکل پر امید ہوں ہماری خواہش ہے لیکن اس حرکات و سکنات اور یہ بات چیت کو دیکھ کر امید نہیں ہے اللہ کرے کے امن ہو جائے امین شہیدی صاحب آپ سر کیونکہ مجلے سے مسلمین سڑکوں پہ اتجاج بھی آپ لوگوں نے کیا ہے مذاکرات کے عمل کو لے کر اب آپ کو کتنی امید ہے ابھی یوسف شاہ صاحب کو یا پھر ان کی کمیٹی کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں ایک یا دو دن دیکھیں ایک یا دو دن کے اندر کوئی مضوت خبر آئے گی آپ کو لگتا ہے کوئی آئی گی خبر شہیدی صاحب وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے یہ کیسے مذاکرات ہیں جو جاری تو ہیں لیکن ساس میں کہا جا رہا ہے کہ ملہ فضلاللہ خلیفہ ہوں گے اور ملہ عمر امیر المومنین ہوں گے یہ کیسے مذاکرات ہیں جس کے دوران پشاور کے اندر کے ٹکے کے مختلف علاقوں میں اور کراچی میں مسلسل خودکش دماغے ہو رہے ہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے اور کسی طرح کی کوئی ایسی امن کی فضا نظر نہیں آ رہی امن کہاں پر ہے اور کیا واقعی مذاکرات مذاکرات ایک بریک ہے اس وقت ہیڈ لائنز کی نیوز ون پر دس وجہ کی میں ہیڈ لائنز کے بعد آتا ہوں تو آپ کی بات کمپلیٹ جو ایسپد ناظرین تک پہنچائیں گے اور پھر اس کے گفتگو بھی ہوگی نیوز ون دیکھتے رہے گا ویلکم بیک ٹو ماظرف کے ساتھ امیر شہیدی صاحب آپ کی طرف آپ کہہ رہے تھے کہ یہ خواہشات تو ہیں مذاکرات سے امن آ جائے گا سمیو علیہ صاحب کہتے ہیں ایک سے دو دن میں آ جائے گا طالبانی کمیٹی کہہ رہی ہے ایک سے دو دن میں آ جائے گا لیکن آپ کو لگ رہے ہیں امید نہیں ہے دیکھئے پیکٹیکلی ہمیں تھوڑا سا اپنے گرد و پیش کے حالات اور واقعات کو دیکھنے کے بعد پھر اس طرح کی رائے دینی چاہیے آپ نے اسی ہفتے کے دوران دیکھا کہ کتنے خودکش حملے اور کتنے بم دماکے ہو چکے ہیں آپ نے پشاور کے اندر کوچہ رسالدار میں بم دماکہ کیا خودکش حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں کئی درجن گھرانے متاثر ہوئے اور تیرہ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے پھر آپ نے حافظہ خواتین کو بھی نہیں بخشا پران پڑھنے والی خواتین کو بھی نہیں بخشا ان کو بھی نشانہ بنایا اس کے بعد پولس والوں کو آپ نے کراچی کے اندر نشانہ بنایا اگر مذاکرات اور امن اسی کا نام ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی پھر تو امن ہی امن ہے اور وہ رابی چین ہی چین لکھتا ہے پورے پانچستان کے اندر لیکن اگر امن کا مطلب لوگوں کو سکون دینا ہے جنگ کو ختم کرنا ہے دماغوں کو روکنا ہے تو پھر یہ کیا براما ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اور ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں شیدی صاحب آلٹینٹ کیا ہے ایک طرف سے خود کو شملے اور ایک طرف سے امن کی راہ کلا آلٹینٹ کیا ہے شیدی صاحب آپ نے امران خان صاحب کا بیان سنا انہوں نے کہا جی انٹیویو میں حامد میل صاحب کو کہ چالیس ویسے دمکانات ہیں کہ آپریشن جو ہے وہ سکسیسفل ہو یا پھر اس کے ریزلٹ سکسیسفل ہو لیکن اس کی وضاحت کی آگئی اس کی وضاحت آگئی ہے اور اس کی وضاحت آپ کے وزیر داخلہ نے کر دی ہے کہ وہ بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر آپریشن وزیرستان میں کیا جائے تو باقی ملک کے اندر اس آپریشن کے نتیجے میں فوری طور پر چالیس پرسنٹ آپ کے بم دماغیں اور خود کچھ عملیں کم ہو جائیں گے اور پھر تدریجی طور پر یہ عمل آگے بڑھے گا اور باقی ساتھ کے سب پر بھی قابو پایا جائے گا عمران خان صاحب کے حوالے جو بیان آیا تھا اس کی وضاحت وزیر داخلہ نے کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خود اس طرح سے بیان بازیاں جس کے نتیجے میں دہشتگردوں کو آپ سٹیٹ سے بہت بڑا پاور بنا دیں اور سٹیٹ اور ریاست کو اتنا کمزور کر دیں کہ جو ریاست آدمی طاقتوں کے مقابلے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر دیکھنے کی حمد کر سکتی ہو اس کو آپ چند دہشتگردوں اور ملک دشمن اناثر کے مقابلے میں اتنا آتاہج بنا دیں اور اتنا کمزور کر دیں یہ اس ملک کے خلاف بات ہے اس ریاست کے خلاف بات ہے اٹھارہ کروڑ عوام کی توہین ہے پاس خوج کی توہین ہے ریاست کی توہین ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیئے جس سے طالبان کو دہشتگردوں کو تقویت میں نے اپنی عوام کو آپ تقویت پہنچائے ریاست کے اداروں کو تقویت پہنچائے کہ آپ بہادر ہیں شجاہ ہیں آپ کے پاس تمام وسائل موجود ہیں اور آپ بھرکور طور پر میدان میں اچھا ناز آپ کو رسپونس ہے ایک سیکنڈ میں یوسر شاہ صاحب کو دے لوں یوسر شاہ صاحب آپ نے سنا امیر شہیدی صاحب بشی جان صاحب ناز بلو صاحب یہ ناز حفل ہیں بشی جان صاحب کہتے ہیں خواہش ہیں لیکن امیر شہیدی صاحب کہتے ہیں ایسی ہزاروں خواہش ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ پوری نہیں ہوگی یہ بات اور آپ جو کہہ رہے ہیں جی کہ ایک دن میں امن آ جائے گا بہت کم چانسز لگ رہے ہیں سر ایسا ہوگا یوسر شاہ صاحب انشاءاللہ ہم یہ خواہش بری ہوگی امن یہاں قائم ہوگا اور یہاں جو اپرا تفری کا عالم ہے اور اس وقت پورا ملک جو آگ کے لپیٹ میں انشاءاللہ ہم نے ملک کو اس گرداب سے نکالنا ہے اور اس ملک میں انشاءاللہ قائم آمن قائم کر کے رہنا ہے لیکن کیسے یہ محیثی کی اولاد ہے حسو دیکھو یہ محیثی کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیئے یہ وقت محیثی کی بات ہوگی نہیں ہے یہ وقت تجاگیز کی نہیں ہے یہ اپنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا دیکھو یہ تو بارہ سال ہم نے کیا نا اپریشنل کمہ کی بھی آپ لوگوں نے دے لیا نا ریاسترز اور سارا کو دیکھ لیں یہ کیوں اس باتوں میں پھر چاہتے ہیں تو اس سروں سال بھی گزار دے گے لیکن ملک کو کیا ملے گا عوام کو کیا ملے گا یہی لاسل سے تو بھی ملیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ بند ہو جائے اور عوام سکھ کا سانس دے اور یہاں آمن اور خوشانی کے سانس یہاں اس ملک میں رہے اچھا مطبع آپریشن بارہ سال اوائیس کے ساتھ کوئی حاصل نہیں ہے جو سب شاہ صاحب میں یہ جو حالات پیدا ہو گا ہے یہ کیا چیزیں پیدا کیا ہم نے پیدا کیا میں نے پیدا کیا یہ مسئلی سامنے پیدا کیا یہ اپریشنوں کا نتیجہ ہے یہ غلط خارجہ پہنے کی کا نتیجہ ہے یہ امریشہ کا ساتھ دینے کا نتیجہ ہے یہ ضرورنی طاقتوں کے دباہ میں آنے کا نتیجہ ہے ہم چاہتے ہیں وزیران میں نتیجہ کریں ملوظم شاہ صاحب ہمیں حقائق کو حقائق کو مطلب نہیں کرنا چاہیے مجھے ذرا اجازت دیں میں اس حوالے سے دو باتیں کرلوں کہ ہمیں حقائق کو مس نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان خود امریکیوں کے مفاد میں پاکستانی ریاست کے خلاف لڑ رہی ہے یہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو امریکہ کے خلاف لڑ رہی ہو امریکہ کے خلاف لڑنے والے افغانستان میں موجود ہیں پاکستان میں نہیں پاکستانی فوجیوں کو مارنے والے امریکیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں پاکستان کو نہیں اس کی ہمیں اس طرح کے لولی پاپ دے کے اٹھارہ کروڑ عوام کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ اس کو پاکستانی ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو کون سے ممالک اسلحہ دیتے ہیں کون سے ممالک پیسہ دیتے ہیں کون سے ممالک ان کو باقاعدہ پروگرام دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے کوئی آتمان سے نہیں آتے سمین سے نہیں اگتے اتنی بڑی فوج اور اتنا بڑا لشکر انہوں نے سنبھالا ہوا ہے کہ سٹیٹ کے خلاف کئی ساروں سے جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے یہ جو بات انہوں نے کیا ہے یہ جو پیسے ممالک ہیں یہ پون سے ممالک ہیں دیکھیں مشرب کے یوٹرن لینے کے بعد یہ نشاہ بن گیا یا نہیں یہ تو اب ہمارے دیکھتے پہلے تو طالبان موجود تھے ہسے پہلے تو یہ نشاہ موجود تھے کیوں نہیں کر رہے تھے جب انہوں نے مشرب کا ساتھ دیا تو ان کا قدرہ کام شروع ہو گیا یہ ان کی ایک منٹ سر ایک منٹ دیکھیں ایسے آواز کی جو ہے دونوں کی حصت ہوئی لائف ہوگی ناظرین تک آواز مہم پہنچے گی میں ایک ایک سر یہ پی ٹی آئی پر جو اسپت ہے بات میں اس طرف جھوڑا آنا چاہوں عمران خان صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ کیا سوچ کے دیا تھا کیونکہ بات کچھ اور ہے سینٹ میں عجیب ہنگامہ کھڑا ہوا ہے اسپت اور لگ یہ رہے کہ انہوں نے فوج کی توہین کیا دیکھیں سیفان یہ غلط باتوں کو ٹویسٹ کر کے اور باتوں کو غلط جانے بلے جانے کے لیے ہمارے ملک میں بڑے سیاستدان ماہر بیٹھے میں ہیں ایسے پرانے جن کا کام یہی ہے صرف الفاظوں کو توڑ مروڑ کے اور کسی اور رخ میں لے جائیں عمران خان is a proud پاکستانی پاکستانی عوام نے ان کو سراحہ اور second largest party بن کر پاکستان تحریک انصاف ایسے ہی نہیں آئی ہے وہ سب ہے یہ بیان جو ہوتا ہے لیکن بات ہر پاکستانی اپنے فوج پہ فخر کرتا ہے ہمیں اپنی فوج کی طاقت کا پتہ ہے ان کی قوت کا پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فوج کتنی پاور فول ہے اور دنیا کی طاقت ترین افواج میں ہماری فوج کا شمار ہوتا ہے ہمیں سب چیزوں کا احساس ہے لیکن ہم ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے پہلا سٹیپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ فوج کو ڈائریکٹلی انگیج کیا جائے انٹرنل وار کی سیچویشن کریئیٹ کی جائے اور معاملات کو ہم سمجھتے ہیں کہ احسن طریقے سے دائیلوگ پروسیس کے ہم اس کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جاتے جس پہ خان صاحب بار بار اور صرف خان صاحب نہیں میہ صاحب نے بھی الیکشن کمپین میں یہی کہا تھا کہ ہم مذاکرات کی طرف جائیں گے ہم درون اٹیکس کو بند کروائیں گے دیکھیں بات یہ کہ ایک سیکن جی میہ صاحب نے یہی پرومیسز کیے تھے کہ ہم درون اٹیکس بند کرائیں گے امریکہ سے ہم یہ کروائیں گے ہم عمل مذاکرات کی طرف آگے جائیں گے کیا ہوا درون اٹیکس تو بند کرانے میں ناکام رہی سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ پرومیسز ہوا ہیں امریکہ کی طرف سے وعدہ ہوا ہے کہ بھئی درون اٹیک بند ہوگی اس کے فورین بات درون دیکھیں یہ ایک دس سال کے اندر جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا ہے وہ اہم فیصلے جو ملک کے کیے جاتے ہیں جو ملک کی سیکیورٹی کے فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں میں کئی نیک کئی جو پیچھے گلتیاں ہوئی ہیں اس کی نتیجے میں ریپرکشنز ہم نے دس سال کی جنگ کے اندر بگتا ہے اب اٹس ہائی ٹائم کہ ہمیں پیس چاہیے ہمیں امن چاہیے امن کے لیے امن مذاکرات کی طرف آگے بڑھا گیا سولہ دھماکے ہوئے ہیں سولہ لوگ اس میں مارے گا شکے ہیں تو یہ امن مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو سیدھے سیدھے سوال ہے سیدھان ایک سیکنڈ آپ آپ اپریشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ وزیرستان میں آپریشن کرتے ہیں دیکھیں ہم ہمیں ہر چیز کے لیے پرپیر ہونا چاہیے لیکن ہماری سٹریٹیجی سولہ دھماکے یہ کونسی سٹریٹیجی ہے یہ وفاقی حکومت نے کونسی سٹریٹیجی مرتب دی ہے سب سے اہم مسئلہ آج ہر پاکستانی کا امن و امان ہے نمبر ون ہمارا جو مسئلہ ہے وہ امن و امان ہے اور امن و امان کے لیے آپ کے پاس نیشنل کاؤنٹر ٹیرررزم پالیسی نہیں موجود ہے تو ہاؤ ڈیو ڈیل و اٹھنگز آپ کس طریقے سے آگے موف کریں گے دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو خان صاحب نے بات کہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر وزیرستان میں آپریشن کی بات کرتے ہیں باقی ملک کے آپ کے پاس بلوچستان میں امن و امان نہیں ہے ہمارے پاس کراچی سیف نہیں ہے ہمارے پاس پورے ملک میں کونسا خطہ ہے جو سیف ہے جہاں پہ امن ہے یہ آپ نے زیان سے کے انٹرٹ نے کیا کیونکہ یہ تقیہ انوسی سیاستدانی جو سیاستدانوں کی سوچ ہے یہ وہ سوچ ہے جو سینٹ میں تجاز کر رہی یہ کوئی اور بات ہے یہ توڑی سی بات ایسی ہوتی ہے کہ امران خان صاحب نے ٹھیک ہے کوئی بات کہی لیکن میں ناز کو یہ بتا دوں کہ جو ان کیمرہ یا اندر جو باتیں ہوتی ہیں اس کا اوت ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہو بھی جاتی ہیں ایسی بات تو یقینا نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی باتیں ہو جاتی ہیں تو وہ صحافیوں کے سامنے یا عوام کے سامنے نہیں کہنی چاہیے بہرحال جو بھی ہوا یہ اچھا نہیں ہوا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ہر پاکستانی کو یہ امید ہونی چاہیے اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری فوج ہماری آرمی میں اتنی ایبیلیٹی اور کیپیبلیٹی ہے اگر کمی ہے تو پولیٹیکل بل کی ہے کہ ان کو اجازت دے دیں اور ان کو اڈر کر دیں باقی ہم نے دیکھو آپ لوگ نے تو پڑا لکھا سنا دیکھا ہم نے تو دیکھا ہے ہم نے بکتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی اپریشن کس طرح کرتی ہے اچھی بات ہے نگوسیشن کے ذریعے ہو جائے خوشی کی بات ہے جگڑے اور پسات کے بغیر ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن میرے خیال میں یہ نامناسب بات ہے کہ مذاکرات کے دوران خدا نہ خواستہ ابھی مذاکرات کی بات چلی نہیں تھی اور کوئی ڈراؤن اٹیک ہو گیا یا کوئی آرمی نے اٹیک کر دیا تو ہمارے ساری پارٹیاں جو ہے وہ بول رہی تھی کہ جی یہ مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے ہو رہا ہے لیکن اب سولہ دن میں سولہ سترہ دماغیں آج کراچی میں بھی ہوا ہے سترہ رینجر بھی ہوا ہے تو اگر مذاکرات کے دوران وہاں سے یہ عمل جاری ہے تو یہ غلط ہے لیکن اگر کہیں یہ عمل یہاں سے شروع ہو گیا تو پھر ہمارے کمیٹی والے حضرات جو ہے وہ برا مانیں گے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مصرحل ہو جائے ورنہ ہماری آرمی اور پاکستانی فوج میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پاکستان کی سرادوں کی دفعہ کر سکتی میں ایک چھوٹا سا بریک لے تھا اس نے عوام کو کوئی شک وشونے والی بات نہیں ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد دسکشن کاری رکھتا ہے نیوز بند دیکھتے رہے گا ویلکم بیک ٹو مازد کے ساتھ امیر شہیلی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر بریک سے پہلے جی میں یہ ارس کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں امن 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 کہنے سے کبھی بھی کسی بھی خطے میں امن نہیں آسکتا امن کے لیے آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں ابھی جب میرلی میں فوج پر حملہ ہوا ہمارے فوجی شہید ہوئے اور اس کے بعد آرمی نے رییکٹ کیا اور بمباری کی تو اس کے نتیجے میں فوری طور پر طالبان کی طرف سے آمادگی دکھائی گئی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں یہ ہوتا ہے امن قائم کرنے کے لیے عملی قدم عملی قدم جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک امن امن کہنے سے مذاکرات کی میز پر طالبان کو دونوں طرف سے بٹھانے سے کبھی بھی امن نہیں آسکتا آپ مجھے یہ بتائیں ابھی آپ نے خود کہا کہ ان سولہ دنوں میں سولہ حملے ہوئے سو سے زیادہ لوگ شہید ہوئے سینکرو لوگ زخمی ہوئے کتنے حملوں کا جواب فوری طور پر دیا گیا اگر ایک طرف سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور ان مذاکرات کے دوران میں حملے ہوتے ہیں جتنے حملے ہوتے ہیں ان حملوں کے مقابلے میں اگر فوری طور پر ان کو جوابی کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا تو یقینی طور پر آگے حملے رک جاتے ہیں اگر آپ نے بارہ سال یہ کام کیا ہوتا تو آج پاکستان پر امن ہوتا میں آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ میر علی پر جیسے ہی فوج پر حملہ ہوا فوج نے ریکٹ کیا تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی طرف سے فوری طور پر آمدگی کا اظہار ہوا پچھلی حکومت میں جب کیانی صاحب یہاں پر شیف آف آرمی سٹاف تھے انہوں نے تو انگلیاں موں میں دیوی تھی اور خاموشی سے نظارہ گر تھے ان کو صرف اپنی جیبیں برنے کی ذکر تھی اس کے علاوہ تو ان کو کوئی ذکر نہیں تھی اس کی انہوں نے فوجی مروا دیئے لیکن جوابی کاروائیاں نہیں ہوئیں میں اس لیے یہ ارز کر رہا ہوں کہ جب تک آپ امن قائم کرنے کے لیے زیاستی طاقت کا استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا اگر آپ کو ان سولہ دنوں میں سولہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا آپ سولہ حملوں کے جواب میں آج حملے کرتے اور ان کا مو بند کر دیتے تو اس کے بعد مذاکرات شلتے ہیں اس کے بعد کوئی حملہ نہ ہوتا یہ آپ کی کمزور پالیسی ہے یہ کمزور پالیسی ہے مذہبت لوجک ہے ریاست بلکل پیچھے ہٹ گئی ہے کول بھی ہے یہ اور ایک بات بھی ہے کہ امن کے لیے بھی جنگ کی ضرورت ہوتی ہے میرے خال میں دیکھو مذاکرات ہمیں سب برابر والے سے کیا جاتے ہیں اگر ہم پرز کرو یہاں پر حملے ہوتے ہیں ہمارے پورسس کے لوگ مرچلو عوام کی تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آرمی آج جو رینجر پہ کراچی میں حملہ ہوا اللہ نے خیر کیا اور نہ پتہ نہیں کتنے جوانوں اور کتنا اب سران شہید ہوتے تو ان کی بات میں بالکل ان سے اگری کرتا ہوں کہ اگر حملوں کے جواب میں حملہ ہوتا تو دوسرے کو بھی احساس ہوتا بہرحال ہم پھر بھی یہ تمام باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ امن امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ سامنے والے کو بھی پتہ چلے کہ میرے سامنے کوئی قوت ہے دوسری سے پانے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لو ہماری عوام چاہید یہ سمجھ رہی کمیٹی اگر کوئی فیصلہ کرے جی کمیٹی مثال کے طور پر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس مذاکرات کا اطلاق سورس زدہ علاقوں پر ہوگا تو اس کا مقصد ہے کراچی شورس زدہ نہیں ہے روزانہ جو نماغ کے ہو رہے ہیں یہ اس لسٹ میں نہیں آتے تو کراچی کے عوام کیا توقع کے مذاکرات سے لہٰذا جو بھی پیسلے ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور یہاں پر ہمارے آئین آئین میں رہتے ہیں مذاکرات کا مقصد یہ کہ اگر کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ پارلیمنٹ سے یہ ذہن میں ہونا چاہیے یہ پاس ہوگا بہرحال میں شہیدی صاحب کے بات سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ جب تک پریقین برابر کی سطح پر نہیں آتے اس وقت تک مذاکرات ہونا بھی ناممکن ہے لہٰذا اور بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے کافی برداشت کیا دو دن بھی دیکھ لیتے ہیں چار دن بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن میرے خیال میں اگر ایک پریق مسلسل حملے کر رہی ہے اور مذاکرات بھی جاری ہے تو دوسرے پریق کو بھی ان کو اپنا ہاتھ دکھانا چاہیے سولہ کے بدلے میں آٹھ حملے کرتے تو تو کچھ نہ کچھ نکل جاتے ہیں ورنہ ابھی تو ایکسپیٹ نہیں کر سکتے نازر یہ ہے سولہ کے بدلے آٹھ نہیں تو چلیں دو ہی کر دیتے ہیں جواب میں حملے جیسا میرے علیہ میں کیا تو وہ بیٹھ گئے نے ٹیبل پر آکے مذاکرات کی راضی ہوگا دیکھیں سیفان بات یہ ہے کہ آپ کو چیزیں جب امپروف کرنی ہوتی ہیں جب آپ سٹریٹیجی فارمیلیٹ کرتے ہیں تو آپ خطے کے حساب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں ان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ پہلے بھی ایک معایدے کے تحت اور ٹریٹی کے تحت قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کی اور سائن کیا اور اس کے بعد یہ خطہ جو ہے پاکستان کے ساتھ شامل تھا تو یہ آپ کو بہت سے چیزیں کرنے سے پہلے یہ مائن میں رکھنا ہوگا کہ ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں اگر ہم آپریشن سٹارٹ کرتے ہیں اور آپریشن کو فرسٹ آپشن رکھتے ہیں تو ان کی جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ پورے پاکستان میں سپریڈ آؤٹ نیٹ ورک ہے اس وقت اس وقت میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ ایک چیز اگر ہوتی ہے فیڈرل فاتہ میں تو اس کے اثر ہم کراچی میں دیکھتے ہیں اس کا اثر ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں اس کا اثر ہم دوسرے ریجنز میں دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا آپ کی پلاننگز ہیں اس کو آپ دوسرے ریجنز میں لوگوں کو کس طرح سیفٹی پروائیڈ کریں گے تو یہ پلاننگز ہوتی ہیں اور مذاکرات جو ہے وہ آپ کے پاس آخر میں بھی آپ نے مذاکرات کرنا ہے پہلے بھی آپ نے مذاکرات کرنا ہے نظمی ایک توڑا سکرہ میں آپ کو انٹرپ کرتا ہوں دیکھیں ایک سکرہ میں ایک بات میں ایک سکرہ میں جو انہوں نے بات کی نا کیونکہ جو حملہ انہوں نے کیا ہے پولس پر تو انہوں نے کہا ہم نے بدلہ لیا ہے جو سوات میں اس پر ہمارے بندے مرے یا جو قبائلی آف کو مرے اس کا بدلہ ہم نے یہ کراچی کی پولس سے لیا ہے دیکھیں تو یہ بات ان کی درست ہے اگر ملک میں مکمل امن و امان ہوتا اگر کوئی دماغہ نہیں ہوتا ایک گھر میں سے نو مردوں کو بچے سے لے کر بڑے تک جو مرد تھے ان کو قتل کیا گیا پشاور کے قریب اگر امن و امان ہوتا تو پھر یہ لوجک تھی لیکن ہم تو ہمارے اس میں ہمارے پاس جو پشتوں میں مثالے وغیرے بہت ایک بندے کو دوسرے نے گلے سے دبا کر ہیچے مارا ہو مارے جا رہا تھا جب اس نے دیکھا تو اس کے پاس پسٹل یا چورا پڑا ہو تھا بولے یہ کیا ہے بولے یہ تو میں نے رکھا ہے نا اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کو ماروں گا بولے میں تو زیادتی نہیں کر رہا ہوں نا مثال کے طور پر ہمارے پاس آرمی ہے ہمارے پاس بھی ایک قوت ہے اگر ہمارے ملک میں امن و امان نہیں ہے دیکھو ہم یہ سب مذاکرات کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ بدمی نہ پہلے بشیر بھائی کی کہنے سے اور بشیر بھائی کی کہنے سے کچھ جب تک آپ کے پاس سٹریٹیجی نہیں ہوگی آپ سٹریٹیجی پالیسی سے نکالتے ہیں پالیسی میں بار بار ریپیٹ کریں ہیں شہیری صاحب نے آپ کی طرف بات ہوئی ہے جی تو سر کیا پھر یہ کمیٹیاں تحویل کر دیں ختم کر دیں آپ نے سواب کے آپریشن کیا اور پھر کمیٹیاں ختم کر دیں دنیا کی تاریخ پڑھ دیں دنیا کی تاریخ پڑھ دیں دنیا کی تاریخ میں کہیں پر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ ریاست جس کے پاس تمام مسائل موجود ہوتے ہیں وہ دہشتگردوں سے دب کر دہشتگردوں کے سامنے جھک کر مذاکرات کریں اور پھر ان مذاکرات کا کوئی سولٹ نتیجہ بھی نہیں ہے ریاستیں جب اس طرح سے مذاکرات کرتی ہیں تو پھر ان قوموں کے مقدر میں ذلت لکھی جاتی ہے رسوائی لکھی جاتی ہے آج پاکستان کے اندر جس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں عام عوام ہر روز مر رہی ہے آپ نے خود اعتراف کیا کہ سولہ دماغے سو سے زیادہ لوگ مرے اور مذاکرات کا ڈراما بھی ساتھ میں جاری ہیں اور جب بات ہوتی ہے کہ بھئی جب ایسے ڈراماچے ہو تو اس کے جواب میں کیوں نہیں کاروائی ہوتی تاکہ مذاکرات کا عمل سبوٹاج نہ ہو یہ ڈراما ہے لوگوں کو مروانے کی باتیں ہیں لوگوں کو آپ اس سے زیادہ ضلیل نہ کریں اس سے زیادہ نہ مروائیں آپ نے قرآن پڑھا ہوگا قرآن ایک عبدی حقیقت ہے قرآن کہتا ہے قاتل کی سزا قتل ہے قتل کے مجرم کو تم قتل کر دو قتل کا سلسلہ مگ جائے گا جب تک آپ مجرم کو ریلیف دیتے رہیں گے مظلوم مرتا رہے گا اور ظالم چھاتا چلا جائے گا جب آپ ظلم کی اور ظالم کی قلائی پکڑ کر اس کو توڑیں گے ایک دفعہ توڑیں گے اگلے ظالم کو یہ جرت نہیں ہوگی آپ کو اجازت دے رہے گے جہاں پر شاہو تمہ کے سروں ایک بریک ہے بریک کے بعد میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں شو جاری ہے اس پر ہونا کہہ چاہیے بات یہ ہو رہی ہے مذاکرات پر یا پھر جنگ پر بڑھنا چاہیے ہمیں ایک شوٹ آز اپ بریک نیوز من دیکھتا رہے گا بلکم بیک ٹو مازد کے ساتھ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا امکانات یا پھر اس کے نتائج جو ہے کتنے اس وقت مفید ہوں گے یہ ہم اس سے بات کریں میرے ساتھ حافظ طائرہ اشتریفی صاحب موجود ہے شیمن علماء کانسل پاکستان اشتریفی صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے جوائن کیا ساتھ میں صرف آپ جو ایک علماء کا اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں کیا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں اشتریفی صاحب اور کتنے آپ پر امید ہیں اس مذاکراتی عمل سے اس وقت بھی اشتریفی صاحب 할로و جی اشتریفی صاحب آپ کتنے پر امید ہیں اس مذاکراتی عمل سے دیکھئے اللہ نے قرآن کریم نے کہا ہے لا تقنا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ ہم اللہ کی رحمت سے بڑے پر امید ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے جس سے امن آئے کتنی ماں کے گھر اور اٹھڑیں گے کتنی ماں کتنی بہنیں دپٹوں سے معروم ہوں گی کتنے بچے یتین ہوں گے ایک ایسی خون کی ہولی جو دس سال بارہ سال سے ہے اب اس کو بند کرنے کے لیے ایک سنجیدہ کوشش شروع ہوئی ہے وگرنہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو جوئی نصار صاحب کی کوششوں سے نہ مطمئن تھا نہ آج بھی جوئی نصار اگر اس کو سبالے تو مطمئن ہوں گا جب وزیراعظم نے خود کوشش شروع کی تو ہمیں ایک امید بدی در اس میں وزیراعظم کی کمیٹی میں بھی بڑے محتبر لوگ ہیں اور دوسری طرح بولنا سمی الحق صاحب ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں جو بہت ہی بہت حرم ہیں تو پھر طالبان کی طرف سے مصبت جواب آیا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوششیں جاری رہی چاہیے اور یہ جب بندی ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کے ہر ہر گھر میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ امن ہو پاکستان کے ہر وہ ماں جو اپنا بیٹا جب باہر دیکھتے ہیں لائن ہے نا شبیس صاحب میں کوشش کروں ہے دوبارہ آپ سے رافتہ ہو سکے لائن میں بہت ڈسٹوشن آ رہا ہے آواز شور جو ہے اس پتہ وہ زیادہ آ رہے کوشش کریں گے دوبارہ رافتہ کر سکے یہ بھی کہتا ہے جی کوشش کریں گے علماء کرام کل ایک جو ہے اس پتہ اجلاس بلائیں گے لیکن امن کو ایک اور موقع دیں گے اس پتہ دیکھیں اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں میرے خال میں اگر اس مذاکرات کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے اگر فرسکروں نہیں نکلتا یا نہیں نکلے گا تو میرے خال میں اس سے اور کوئی ایسی کمیٹی تو ہو نہیں سکتے اس وقت تو کمیٹی میں جتنے بھی ممبران ہیں وہ تمام کے تمام یہی سوچ رکھنے والے ہیں وہ تمام کے تمام ان کے پسندیدہ ہے وہ تمام کے تمام جو ہے مذاکرات کے خواہش مند ہے وہ لوگ ہیں اگر اس کمیٹی یہ کمیٹی اگر مثال کے طور پر کامیاب نہیں ہوتی یا یہ کمیٹی اگر کوئی تجاویز نہیں لاتی تو میرے خال میں پھر تو ہمیں کوئی توقعات ہی نہیں رکھنی چاہیے اس وقت کمیٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ہی سوچ کے ہیں مثال کے طور پر جو صحاتی ہے ہمارے خیبر پختن خواہ کے جو یوسف زی صاحب ہیں وہ تو ہم بچپن سے مطلب دوہزار آٹھ اور دوہزار نو سے وہ طالبان کا ترجمان سمجھا جاتا ہے لہٰذا اس کے علاوہ اگر آپ میجر امیر کو لے لے اس کے علاوہ دوسرے یوسف شاہ صاحبیہ جو بھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وہ سوچ رکھنے والے ہیں اگر طالبان ان پر متفق نہیں ہوتے اور ان کے کہنے پر سیس فائر نہیں کرتے اور ان کے کہنے پر قائم نہیں کرتے میرے خال میں پھر تو امید ہی رکھنا بیکار ہے لہٰذا اس کمیٹی کو ہر حال میں کامیاب ہونا ہے اس سے اور ان کی مطلب کی کمیٹی جو نہیں بھی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی میں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے مطلب حکومتی نمائندہ تو کوئی نہیں ہے نا اور طالبان کے کمیٹی میں طالبان کا نمائندہ کوئی نہیں ہے طالبان کا دارے کا جو کوئی نہیں ہے لیکن میں تین باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے گا چونکہ اب آپ کا پروگرام آخری مرحلے میں ہے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں امن کا ایک موقع اور دینا چاہیے لیکن امن کے اس موقع کے لیے مزید کتنی لاشیں آپ چاہتے ہیں آپ نے سولہ دماغیں دیکھ لیے سولہ دنوں میں مزید کتنی لاشیں آپ کو چاہیے جس کے بعد امن قائم ہو سکتا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع اور والی بات صرف ڈراما ہے اور صرف اور صرف ان دہشتگردوں کو مزید سانس لینے کا موقع دینے کے لیے ایک بہانہ ہے جہاں تک علماء کرام کی بات ہے دیکھئے سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک اور پاکستان سے لے کر افانستان تک تمام علماء نے چاہے ان کا تعلق بلیڑی مستق سے ہو اہلہ جیس مستق سے ہو یا دیوبند سے سب نے متفقہ طور پر ان خودکش حملوں کی اور ان دماغوں کی نہ صرف مضمت کی ہے بلکہ واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ حرام ہے اب ایک مسئیبت ہے ہمارے لیے اور وہ مسئیبت یہ ہے کہ تالبان اور یہ شدت پسند تکفیری جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر سب کا تعلق ایک ہی مکتبہ یہ فکر سے ہے جس کو دیوبند کا مکتبہ یہ فکر کہتے ہیں لیکن دیوبند کا اپنا مکتبہ یہ فکر کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا شرعی اور فقی حوالے سے کہ یہ خودکش حملے جائز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شدت پسند جہاں پر عالم اسلام کے شہرے پر دھبا ہے وہی پر دیوبند کے مکتبہ فکر کے شہرے پر بھی ایک بدنماد داگ کی ایسیت رکھتے ہیں لہٰذا اس وقت ضروری ہے کہ دیوبند کے تمام علماء اکرام جو عمل پسند ہیں جو پاکستان کی حفاظت چاہتے ہیں جو پاکستان میں عمل چاہتے ہیں ان دہشتگردوں سے اپنی برات اور بیزاری کا اظہار کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث مصطق کے لوگ بھی بریلوی مصطق کے لوگ بھی شیعہ مصطق کے لوگ بھی سب کے سب ان حملوں کی نظر مضمت کرتے ہیں بلکہ اس کو خلاف شرع خلاف قرآن اور خلاف دین سمجھتے ہیں یہ تو علماء اکرام کی بات ہوگی میں فائنلی علماء اکرام کی کوٹ میں ہے میں سیاسی جماعتوں پر کہنا چاہتا ہوں اور عملی قدر نظر نہیں آرہے علماء اکرام تو سیاسی جماعتیں بھی ایک پیچ پر نظر نہیں آتی حغومت کچھ کہتی ہے آپ کچھ کہتے ہیں سینٹ میتجاج آپ کے خلاف ہوتے ہیں سیفان لیکن بات یہ ہے کہ تمام جماعتیں اے پی سی میں ایک ہوتی ہیں لیکن ٹاکشورز میں کچھ اور بولتی ہیں جب اے پی سی ہوتی ہے مذاکرات کی بات ہوتی ہے تب وہ سب ایک ہی پیچ پر ہوتے ہیں کوئی زبردستی کسی کے ساتھ جبران ہم نے سیگنیچرز نہیں کرائے تھے ای بی سی کے پر سب کی متفقہ رہے تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو اب سارا مورود انظام صرف پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو دے دینا تو میں سمجھتی ہوں یہ ایسکیپ کرنا ہے اپنی ان سیگنیچرز سے آپ اپنے آپ کو ایسکیپ کر رہے ہیں جو آپ نے کی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں بات ہی کہ بہت آسانی سے ہم کنکلوزف ریمارکس دے دیتے ہیں دیکھیں اس وقت ہمارے ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں جو مسائل ہیں ہمارے پاس ایکانومک کرائسس ہے ہمارے پاس لائن آرڈر نہیں ہے ہمارے پاس جاب لسنس ہے بے روزگاری ہے نوجوان بے روزگار ہو گئے ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جانے پر مجبور ہو گئے آپ کی انڈسٹریز شٹ ڈاؤن ہو گئے یہ ریپ اپ ہو گئے ہیں عوام کی توجہ ان چیزوں سے ہٹی بھی ہے کیونکہ امن آمان کا جو سیچوئیشن ہے وہ جب تک سوٹ آؤٹ نہیں ہوگا لوگوں کی توجہ کیسے مرکوز ہوگی ان ایشیوز کے اوپر اور ہمارے پاس نون سٹیٹ ایکٹرز کتنے سارے ہیں اس وقت جو دھماکے ہوتے ہیں بعض اوقات بہت سے دھماکے ہوتے ہیں جس طرح چرچ پہ حملہ ہوا مختلف حملے ہوئے جس کو طالبان نے ڈس آن کیا لیکن وہ پھر کون تھے جو وہ لوگ پھر وہ دوسری اناثر کون ہیں جو یہ ہم میں تحبات ہوگا آج ایک بڑی انٹریسٹنگ ایک آئی جی خیوہ پختون ہوا جو تھے ان کی جانت سے سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا یہ خود کے جنبار بکر ہیں پچیس سے تیس لاکھ میں چالیس لاکھ میں مل جاتے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کدھر کرنے جارہاں دماغا ان کو لوگ اپنے اپنے ذاتی مسئلے کے لیے اور اس میں جو انٹریسٹن ہاتھ ہیں جو بغیر ملکی اناثر ہیں جو یہاں پہ نون سٹیٹ ایکٹر سرگرم ہیں مختلف ممالک کے فنڈز ان کو آ رہے ہیں تو ان چیزوں کو نمٹنے کے لیے آپ کے پاس پالیسیز ہونی چاہیے ونس ان فر آل آپ کے پاس مرتب ہو سٹریٹیجی آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہی پالیسی ہے ہم کہتے ہیں کہ پالیسی یہی ہونی چاہیے جس طرح آل پارٹی کانفرنس میں سب نے دسخت کیے لیکن سب کی یہی ڈیوانٹی کے ملک میں امن ہونا چاہیے اور اس کے لیے پہلا اپشن رکھا گیا مذاکرات اب جس طرح مذاکرات جب سے شروع ہوئے ہیں تو اس وقت سے دماکوں میں اور دشتگردی میں تیزی آئی ہے لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں کہ مذاکرہ ہم نے اگر آل پارٹی کانفرنس میں تمام پارٹی انہوں نے دسخت کیے تھے تو کہا تھا کہ امن قائم ہونا چاہیے مذاکرات کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اگر مذاکرات سولہ دن میں سولہ دماکے یا سترہ دماکے ہو جاتے ہیں اور آگے مزید یہ چلتے ہیں تو مزید دماکے ہوں گے تو ہمیں تو امن چاہیے اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اگر مذاکرات سے ایک چیز نہیں ہوتا تو اس کے لیے کوئی حل نکالے اور آن ہو کیا کمیٹیاں ختم کرتے ہیں دیکھو سپان ہم یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے جب یہ ہماری فوج کار روائی کرنے پر آتی ہے تو یہ کر سکتی ہے میں ہمیں پوری یقین ہے تو احکام بھینا پڑتا ہے نا صرف اگر حکومت دے آج حکومت اگر ان کو ٹاسک دے رہے میں کہتا ہوں آج دس دن بیس دن کی باتیں کیا ہیں دس دن بیس دن میں ختم سفایاں دیکھا ہے افغانستان میں حکومت تھی افغانستان میں حکومت تھی کتنے دن لگے تھے یہاں تو حکومت نہیں ہے نا یہاں تو جب وہاں تو حکومت تھی لہٰذا یہاں کراچی جسے در آپ بیٹھے ہیں یہ تیس فیصد جو ایس کی یو سیز ہیں وہ طالبانی کنٹرول میں تو دیکھیں میرے کہنے ہم ہمارے ہاں کیا پورسی کمی ہمارے ہاں کیا پورس کمزور ہے یہاں پانچ سال دس سال میں ٹارگٹ کلنگ کے اوپر تو قابو نہیں پاسکے نہیں نہیں میرے کہنے کہ وہ صدی ہے روزانہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ دس لوگ مارے گئے آج کراچی میں بیس لوگ مارے گئے آج کراچی میں اٹھارہ لوگ مارے گئے یہ کون مار رہے ہیں لیکن کرنا تو پڑے گا یا تو سٹیٹ کہے کہ ہم نے امد بے زادن یا کرنا پڑے گا سٹیٹ پر کراچی میں بھی کرے گی بلکل ہم کہہ رہے گا کراچی نے بھی کر رہا ہے لیکن دشتگردی سے نمبر ون پروٹیکشن آف کومن مین سٹینڈ نمبر ون دن کم دے آدھر ٹنگ دوسری چیزوں پر کیسے آپ کی توجہ ہوگی جب تک پی ٹی آئی نے پانچ نکار میں اس پر وائنڈ اپ کی طرف بڑھوں ہوں اسی نوٹ کے اوپر آپ کا بہت بہت شکریہ دعا کروں گا بشنی جان صاحب ناس بلو ساہبا جی شہیدی صاحب اگر فائنل کچھ بولنا چاہ رہا ہے چھوٹ لی سے میں صرف یہ اذ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دشمن یا اندرونی ہوتے ہیں یا بیرونی بیرونی دشمن سے آدمی نبٹ سکتا ہے اندرونی دشمن کے حوالے سے جب تک سیریس نہ ہو نبٹنا آسان نہیں ہے اس کیے اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج اندرونی دشمن سے نبٹنا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کے لیے ریاست کو اپنی پوری رجل اور پوری طاقت کا استعمال کرنا چاہیے اور ان تمام سورسز کے رستے بند کر دینے چاہیے جہاں سے وہ دولت لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور ہمارے ملک کو تباس کر رہے ہیں جب تک یہ امریکی قطعہ نہیں اٹھے گا اس کو تک نہ عمل قائم ہوگا نہ مذاکرات کامیہ ہوگا شیریس صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئنگ کیا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ہمیں اس پر ہمارے پیجز پر اپنا بہت خیال لکھے گا نیوز گن دیکھتے رہے گا